شہبار شریف اور یہ راجہ ریاض یہ بند کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ایک میز کے عاملے سامنے کہ چھت سے ایک پرچی گری تو اس پہ انوارو لکھ کاکر کا نام دکھا ہوا آپ نے کس طرح سوچ لیا کہ طاقتور لوگ آدھوسی کے ساتھ ہیں طاقتور لوگوں نے دنیا کو دکھایا اب یہ بہت کہا جائے گا کولنڈ لکھے جائیں گے میرے خلاف بھی لکھے جائیں گے کہ یہ کیسے کہتا ہے شہبار شریف کو تو فون کیا ان کو بالکل انہوں نے کہا کہ یہ ہے دیار سیٹ بورمر انہوں نے کورسی بس گرم رکھنی ہے مالک اگر ریوائنڈ کر کے ہم ذرا شروع سے اس کو دیکھیں ریوائنڈ کریں تو کیر ٹیکر سے ریوائنڈ کریں اور نیت کو جو جن لوگوں کی نیت ہے ان کی کیا نیت ہے اس کا جانچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں پہلے کیر ٹیکر سے شروع کریں گے کیونکہ عالم یہ ہے کہ وہ عام فہم بات چل رہی ہے ازرائے مزاکی سے کہ شہبار شریف اور یہ راجہ ریاض یہ بند کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ایک میز کے آمنے سامنے اور یہ بحث کر رہے تھے سلاموں پی اور بڑا قریب تھا کہ جلیل عباد کا نام یہ مندور کر لیتے کہ چھت سے ایک پرچی گری پرچی جو کھولی راجہ ریاض میں تو اس پہ انوارولاک کاکر کا نام لکھا اب وہ چھت سے کہاں سے پرچی آئی پر ان کے گری وہ اس نے شہبار نے پوچھا کہ کس کی پر اس نام ہے کیا ہے اس پرچی پر اس نے کہا کہ اس پہ لکھا دا ہے انوارولاک کاکر تو شہبار نے پوچھا وہ کون ہے اس کا تو نام ہی نہیں آیا ایک میلے سے انہوں نے کہا جہاں حضور جہاں کے رب نام آ گیا ہے اب جزاک اللہ کریں اور باہر چلتے تو جزاک اللہ کہ کے اور انہوں نے بہت باہر آیا آپ نے کس طرح سوچ لیا کہ طاقتور لوگ آدھوسی کے ساتھ ہے طاقتور لوگوں نے دنیا کو دکھایا کہ آپ بیعث کرتے رہے ہو سارے پناہ بیس ناموں پر اور ہم نے ایسی پتھی پھیکی ہے جس میں ان میں سے کوئی نام نہیں اب یہ بہت کہا جائے گا کالنڈ لکھے جائیں گے میرے خلاب بھی لکھے جائیں گے کہ یہ کیسے کہتا ہے شہبار شریف کو تو فون کیا شہبار شریف نے جب انوار اللہ کاکر کا نام آیا شہبار شریف بولانا فضل عمان کو بھی فون کیا زرداری صاحب کو بھی فون کیا اس نے سب سے مشہار کیا کوئی مشہار نہیں ہوا کوئی مشہار نہیں ہوا ان کو نام کا ہی نکھائے ہیں یہ انوار اللہ کاکر آ رہا ہے یہ اب اسی کی ڈیمنسٹریشن اور ہونی ہے کیا ہوا کہ خاجہ محمد عاصف کا مقدمہ ہے فیصلہ ہے دوہزار سیرہ کا سپریم کورٹ کا جس میں خاجہ محمد عاصف یعنی مسلمی نواز کی برخواست سے یہ فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے کہ نگران بلکل رولے لگرے ہوتے ہیں ان کو بلکل انہوں نے کہا کہ یہ ہے انہوں نے کورٹی بس گرم رکھنی ہے جب تک اصلی ٹیس منسٹر نہیں آیا اب اٹھارہ اگست کو بڑا امپورٹنٹ کیس سپریم کورٹ ایک اور سن رہی ہے وہ ہے نیاب ترہ میم جو اس گورنٹ نے پاس ریجیم نے کیا تھی گورنٹ نے اگر یہ بنچ اڑا دیتا ہے اور بنچ کی کانسٹیوشن سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید کافی ترہ میم اڑ جائیں تو پھر یہ جتنے کیسز واپس ہوئے ہوئے تھے جس قسم کی ریلیفز ملی تھی لیب لوز میں کہ یہ چیزیں نیاب کے پرویوشن نکال کے اس کو دے دی وہ دے دی کیا پھر سارے واپس کیسز نیاب میں چلے جائیں گے جو اگر یہ ترمیم اڑا دی جاتی ہیں سپریم کورٹ سے ہم دائے ہیں کہ ترمیم اڑا دی جاتی ہے تو وہ اسی صورت میں وہ بہاد ہو جائیں گے قوانی جن کو ترمیم کے ذریعے یا ان سے میں تبدیلی کی گئی ہے یا ان کو منسوخ کیا گیا وہ اگر بہاد ہو جاتے ہیں تو اسی اسی کیا